نحمد اگو و نسلی علیہ رسول الرحل کریم ہمیں روزمارہ واقعات میں مسلمان وہ جگہ اگر اسے موز کیونکہ زندگی میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سبق آموز ہیں عبر اعتناک پہلو نکلتے ہیں ہمارے لئے اور ایسے دردناک ہوتے ہیں پوری انسانیت کے لئے اس میں سے سبق ہے اگر کوئی سمجھے تو دیکھ دردناک قصہ ایک کہانی آپ کو سنانا تارتا ہوں کہ اللہ بدلہ کیسے لیتے ہیں اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے کہ کوئی بندہ جرم کرتا ہے قتل کرتا ہے یا کوئی تباہی کرتا ہے چوری ڈاکہ کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کا انجام کیا کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی میں بدلہ کیسے لیتے ہیں آخرت تو ہی کبر تو ہی وہ تو بعد میں ہیں زندگی میں کیا ہوتا ہے تو درگر ڈکٹر گلام جلانی برٹ مرہوم نے اپنی کتاب میری درستان حیات میں مقافہ عمل کے نام سے واقعہ لکھا ہے اور برٹ ناک سچا واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں زیلاتہ کے قسمہ بل سال کے قریب ایک گاؤں سے تقیباً ایک میل کے فاصلے پر مرشے کی جانے میں چھوٹا سا گاؤں ڈھوک گدرنا کے نام سے مشہور ہے وہاں کے نمبردار سمندر خان کے تین بیٹے تھے سمندر خان وہاں کے نمبردار بڑے بیٹے کے نام کرم خان سب سے چھوٹے بیٹے کے نام اکبر خان تھا اور درمیان کے نام درمیان کے بیٹے کے نام شاید زفر خان تھا تو یہ جو وہ تھا سب سے چھوٹے بیٹے کے نام اکبر خان تھا اکبر خان یہ جو خوبصورت جوان تھا والد کے بیٹا تھا آنکو کتا رہا تھا لیڈلا تھا اور اس کی بیوی بیچاری ایسی تھی جو وہ پسند بھی نہیں کرتا تھا اور کالی کلوٹی سامنی اس کے میارت کی نہیں تھی تو یہ بیچارہ تھوڑا اپسٹ تھا باہر رہنے لگا تو بیوی کو شک گدرا کہ شاید اس نے دوسری شادی کی ہوئی اس نے پھر والد سے شکعہ کی والد تیشمی آگیا اب والد نے کیا کیا اس نے پروام بنایا کہ یہ جب گھر آئے اس کے بھائی کو ملایا کس کو ملایا کرم خان کو کہ تم میرے ساتھ ملجئے اس کی بیوی اکبر خان کی بیوی کرم خان اور اس کا سسا تو ان تینوں نے گٹھ جوڑ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے وہ جہداد پھر کرم خان کے نام آ جائے گی چونکہ چوٹا درمیان کا بیٹا بھی پوت ہو گیا تھا تو وہ اپنی جہداد کے لالچ میں کئی مربع تھے کئی جہدادی تھی کئی کٹھیر تھی کئی بھنگلے تھے کئی جہدادے تھی اکھیلہ وارث بن جائے گا اس لئے وہ بھی آ گیا ہے لالچ میں کہ بھائی کو قتل کر دیتے سگا بھائی سگی بیوی اور سسر جو کرستیدار بھی تھے مل کر اس کو قتل کر دیا اور اس کا نام نشان بٹا دیا دور کہیں گوہ میں پھینک دیا فرچ کو دو دیا وہ کپڑے پڑے دبا دیئے گئیں بڑی کوشش ہے کہ پولیس نے کچھ نہ کر دیتے غلام جیرانی صاحب لکھتے ہیں غلام جیرانی پرک صاحب وہ تفصہ بات مجھے کراچی جانے کے اتفاق ہوا وہاں ایک فوجی افسر کے ہاں میں ٹھہرا تو وہ اپنی زبانے میں بات کرتا تھا وہ اسی علاقے کا تھا تو میں نے اس سے پوچھا اس علاقے کا حال تو اس نے حسن اس سے حسن نے سم بھی پوچھا تو کہنے لگا میں ڈھوٹ گڑنا کر رہنے والا ہوں میرا دادا قتل ہو گیا تھا یہ پوتا تھا کس کا اکبر خان کا میرا دادا قتل ہو گیا تھا اس کا نام اکبر خان تھا اسے اس کے سسر اور بڑے بھائی کرم خان نے قتل کہتا ہے جہداد کے لئے تو میں نے پوچھا کہ اب وہ کرم خان کی سالت میں اور بیوی کہلیں کہ بیوی کوکینسر ہو گیا وہ مر گئی سسر بھی گندی موت مرا اور وہ جو کرم خان تھا اس کے تین بیٹے تھے تین بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے اور یہ بھیک مانگتے اور معذوری میں پاؤں سے بھی مادور ہو گیا تھا حسن سے مادور ہو گیا تھا عبرتنا گندی موت مرا بھیک مانگتے مرا حالانکہ بڑی جہداد تھی ساری جہداد ختم ہو جئی تھی یہ اللہ کا نظامی عدد ہے مرزیز و توبہ کا لیجئے جب بھی کہیں کوئی تکلیف پہنچے ہم ہماری ذات سے کسی کو دکھ پہنچیں کسی کا حق کھا لیں دنیا میں معاف کرا دیں ورنہ اللہ دنیا میں بے بدلہ لیتے ہیں اللہ ختم میں بے بدلہ لیتے ہیں